اسلام علیکم احباب اوشین نیوز پہ اپنا پروگرام اردو عدب نامہ لے کر زیبنی سازی بھی آپ کے خدمت میں حاضر خدمت ہوں اور آج میں جس شخصت کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ ہیں ڈاکٹر انور صدید شکوا کیا زمانے کا تو اس نے یہ کہا جس حال میں ہو زندہ رہو اور خوش رہو ڈھونڈو اپنا آشیانہ آسمانوں سے پرے یہ زمین تو ہو گئی نہ مہربان انور صدید اے خدا کر بنا سبوری دے درد بھی دے تو لا شعوری دے مجھ کو دیدار آنحضوری دے مجھ کو کچھ خواہش دوام نہیں اور کی اس طرح ضعیفین یلغار ان دنوں بے ربط ہوتی جاتی ہے گفتار ان دنوں کیجئے نہ تفسرے کا تقاضہ کتاب پر انور صدید رہتا ہے بیمار ان دنوں اور انور صدید ایک سال میں دو سو تئیس کتب پر تفسرے کا عالمی ریکارڈ یافتہ نکاد شائر صحافی انور صدید خاک ہوں لیکن سراپا نور ہے میرا وجود اس زمین پر چاند سورج کا نمائندہ ہوں میں بچوں کے عدیب افسانہ نگار کولب نویز شائر دانشور انشائیہ نگار محقق نقاد صحافی اٹھاسی اٹھ ایٹ کتب کے مسنفی نہیں اٹھاسی کتب کے مسنف و مولیف ڈاکٹر انور صدید کا منفرد اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے پورے اردو ادب کا ایک سال کا زقین ترین جزیرہ زقین ترین جائزہ ادب کہانی انیس سو ستتر میں کتابی صورت میں پیش کیا اور دو ہزار دو میں سنڈے نوائے وقت میں ایک سال میں دو سو تئیس کتب پر تفسرے لکھنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا میری بھی خوش قسمت ہی ہے کہ انہوں نے میری کتب پر بھی اپنی رائے کا اظہار کیا تھا انور صدید نے اپنی ادب زندہی کا آغاز انیس سو بیارس میں بچوں کے رسالے گلدستہ سے کیا پھر افثانہ نگاری کی طرف آ گئے اور اسی دور میں شائری میں بھی نام پیدا کیا آپ چھے دسمبر انیس سو اٹھائیس کو زلسر گودہ کے ایک قصب شہر میانی تحصیل بھاول میں پیدا ہوئے پیدایشی نام محمد انوار الدین تھا میند کش راجپود قبائل سے آپ کا تعلق تھا انسٹیٹیٹ آف انجینرنگ ڈھاکہ سے آئی ایم اے ایم آئی کے امتحانات پاس کرتے ہوئے سویل انجینرنگ کی ڈگری لی اور ملازمتی زندگی پنجاب کے محکمہ اپاشی میں مہرر سے شروع کیا آپ نے اور انجینر کے عوضے تک پہنچے پنجاب انورسٹی سے ایم اے اردو پرائیویٹ اومیز واروں میں ایم اے میں سب سے زیادہ نمبر لے کر آپ نے ریکارڈ قائم کیا ڈاکٹر وزیر آغا کی حوصلہ افضائی پر پی ایش ڈی کیا نائنٹین سیونٹی ایٹ 1978 میں مقالہ اردو ادب کی تحریکیں لکھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی محکمہ اپاشی پنجاب سے ڈیریکٹر انجینر کے عوضے سے ساٹھ برس کی عمر پوری ہونے پر دسمبر 1988 کو یعنی 88 کو ریٹائر ہو گئے اور صحافت کے شعبے کو اپنا لیا مہنامہ قومی ڈائیجسٹ افروضہ زندگی روزنامہ خبریں کے مدیر قومی آواز کے مدیر اعلیٰ بھی رہے نوائے وقت کے دارتی عملے کی بھی قیادت کی 1948 سے 1960 تک سرگودہ سے نکلنے والے اردو مہنامہ اردو زبان کی ادارت کی 1988 سے 1992 تک وزیر آغا کے جرید اوراک سے وہ بستہ رہے روزنامہ جسارت نوائے وقت مشرق خوریت امروز زندگی قومی زبان خبریں اور دیگر اخباراتوں میں کولم اور دیگر مضامین متعدد ناموں اور انہانات سے لکھتے رہے دہ اسٹیٹ اور دہ پاکستان میں انگریزی عدبی کولم لکھنے میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی اور اس میں آپ کولم لکھا کرتے تھے ساتھویں جماعت سے شیر کہنے شروع کیے اتدام کلمی نام انور میانوی رکھا انہی سو بیالیس میں پہلا افثانہ مجبوری ایک فلمی رسالے چیترہ میں شایع ہوا شروع میں تخلص تائب رکھا بعد میں تبدیل کر لیا آپ کے افثانے بیس بھی صدی نیرنگ یا خیال ہمائیوں میں چھپنے لگے آپ کے پی ایش ڈی کے مقالے اور دو ادب کی تحریکوں کے نو اڈیشن شایع ہوئے اس کتاب اور حج نامہ کی روایت پر آپ کو ایوارڈ بھی ملے اول پاکستان نیوز پر سسائیٹی نے بیتریم کولن میکاری کا اے پی این ایس ایوارڈ بھی دیا دو ہزار نو میں ادبی خدمات پر صدر پاکستان نے تم غیم تیاز سے بھی نوازا ادبی جریدہ تخلیق کا ایوارڈ دو ہزار تیرہ بھی آپ کو پیش کیا گیا آپ نے پیشتر کتب کالج انورسٹی کے طلبہ عالم لازمین کے مقابلے کے جو انتحانات میں شریک ہونے والے جو ہوتے ہیں ان کی معاملت کے لیے لکھی اور کئی انورسٹیوں کے جو نساب میں بھی شامل ہیں اکیڈوی ایج بیات پاکستان نے آپ سے پاکستانی دب کے میوار کے سسلے میں بانو کتسیہ غلام جیلانی ازکر فرخندہ لودھی غلام سکلین نکوی اور ملانا صلاح الدین پر کتاب بھی لکھوائیں آپ کی چلد اہم کتب کے نام یہ ہیں کتابیں تو بیشمارے ایٹی ایٹ کتب ہیں فکر و خیال اختلافات خدر و زمین قزل کے رنگ اردو افثانی کی کروٹیں برسبیل تنقید کلاسک کتب مینار میرانیس کی اقلیم سکن پاکستان میں ادبی رسائل کی تاریخ چدید اردو نظم کی اربا بی اربا کچھ وقت کتابوں کے ساتھ حالات و آثار حکیم انعیت اللہ سہر وردی وزیر آقا ایک متائلہ اردو ادب کی تحریکیں غالب کے نئے خطور تلاوہ فگاریاں کلم کے لوگ ادبی آنے رفتہ دلی دور نہیں آسمان میں پتنگیں ادب کہانی انسو چھانوے ادب کہانی انسو چھانوے ادب کہانی انسو چھانوے اردو افثانہ اہد و اہد میر انیس کی کلم رو ملانا صلاح الدین احمد فن و شخصیت مزید ادبی جائزے اردو افثانے میں دھیات کی پیشکش اقبال کی کلاسی کی نقوش اردو ادب بن شاہیہ غالب کا بیانا اردو شاعری کا دیار دیار اردو نصر کے افاق بغیرہ شامل ہیں یہ آپ کی اہم کتبیں کتب کا تو ایک امبار ہے انور صدید اپنی شاعری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میٹرک میں کتانیگاری سے گزرنا پڑا میٹرک میں ہمیں کتانیگاری شروع کر دی تھی اور یہ ایک میکانی کہتے ہیں کہ میکانی کی کام تھا یقیناً تک بندی ہوگی شاید لیکن رفتہ رفتہ کتا کیا اب غزر لکھنے میں تو کوئی دیری لگتی بلکہ البتہ میں کہتے ہیں کہ میرے بھی کوئی غزل گا لیتی تو شاید گانے کے لیے منتخب کر لیتی تو شاید میرے بھی غزل کے نصیب جاگ جاتے اور میری شاعری بھی مشہور ہو جاتی اور میں بھی دیگر شعورت کی طرح شعورت حاصل کر لیتا کیونکہ میرا کلام چونکہ بڑے شعورات نے اور بہت ساری بڑے سنگرز نے نہیں گایا اور کئی شعورت اور ان کے نصیب چکانے میں موسیقاروں اور گلوکاروں کے شاعروں پر بہت زیادہ ایسا نات ہے بلکل بیشا کے درست ہے جو ہمارے ریڈیو ٹی وی پہ جن شعورت نے کام کیا جو ٹی وی سے بستہ رہے ان کی اقلام جو تھا وہ معروف گلوکاروں نے گایا اور گلوکاروں نے گایا اور آج بھی ایسی صورتحال ہے پہلے بھی ایسی صورتحال ہے تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام عام لوگوں تک پہنچا اور وہ لوگ مشہور ہو گئے لیکن بہرحال انور صدید کا اپنا ایک مقام ہے مرتبہ ہے اگر ان کا کلام کسی گلوکار نے نہیں گایا تو کیا فرق پڑتا ہے وہ ایک بہت امدہ شاعر ہیں کئی مردہ شاعروں کو فردہ خانہ مہدی احسان مغلام علی نور جہان اقوال بالم نے زندگی دی انور صدید کہتے ہیں کہ دب میں وزیر آقا اور صحافت میں احمد دیم قاسمی میرے آئیڈیل ہے قاسمی صاحب نے ہمہ وقت مجھے کلم چلانے کی عادت ڈالی وہ میرے موسی نے انہوں نے مجھے ہمیشہ سرگر میں عمل رکھا مجھے پی ایش ڈی کا راستہ ڈاکٹر وزیر آقا نے دکھایا مشتاق کمر کی کتاب کا دباچہ ہم میں مشتاق لکھ کر انشائعہ یا نگاری کا آغاز کیا اور اس صرف کو جان کر پہلا انشائعہ انگنا لکھا لکھا جس سلطان رشک نے نیرنگی خیال میں شائعہ کیا نیرنگی خیال اب بھی شائعہ ہوتا ہے اور سلطان رشک صاحب نے میری بھی کئی مذہبین اور غزلیں اور شاعری اپنے میگزین میں شائعہ کی ہیں آپ کے افسانیں مایوس آکھیں جو رسالہ شعور دیلی میں شائعہ ہوئے اسے صادق الخیری کا دبی انام بھی دیا گیا افسانہ پر چھائیاں کچھی مٹی کا بند سجدہ سو لا بارس افتدہ میں لکھے ارمر صدید کہتے ہیں کہ میرے ایک افسانہ زہرہ باجی کسی خاتون نے زہرہ باجی نام کی کسی خاتون نے فلمی میگزین میں اپنے نام سے چپا لیا میں نے مدیر احلہ صفیان آفاقی کو لکھا کہ اس خاتون کو مزید اس قسم کے افسانے درکاروں تو میرا سارا پلندہ مفت میں لے جائے تو میں تو اسے آکھ کر چکا ہوں انشائعہ یہ کسم کو رائچ کرنے میں اور اسے بام عروش تک وچانے میں وزیر آقا غلام جلانی اسقر مشتاق کمار سلیم آگا قدلبار جمیل آزر کا ہاتھ ہے اور اس حرابل دستے میں انورسدید کے خدمات بھی لا زوال ہیں انشائعہ رزو مقیود سے آزاد سنف ادب ہے جسے مصنف مظاہر مناظر اشیر اور خیال کو تقلیق کی ذاتی ترنگ اور شخصی ذاویہ سے پیش کر سکتا ہے آپ کے نزدیک کوئی ادب غیر ترقی پسند ادب نہیں ہوتا ہے لیکن یہ اسلام مخصوص معنی میں اشتراکی ادب اور مزاج کو مجروع کر دیتی ہے اس سے بچنا چاہیے لا شوری طور پر قلم سے جرم لینے والے ادب پار شاکار بن جاتے ہیں آپ کا نظریہ ہے کہ کسی بھی ادیب کا غیر شفاف کردار کولو فیلمی ترزاد شخصت کی کجی اور اشتہاری و اخباری شورت و شرافت اس کے تقلیق کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے ادب کے سرفرازی اور سربلندی کے لیے ادیب کا کردار ادیب کا بھی کرداری لحاظ سے سرفرازی اور سربلندی کے جانے مائل ہونا ضروری ہے یہ بہت بڑی بات کہی ہے انور صدید سامنے اور چونکہ مضمون بڑا تھا اور میں اس کی وضاحت یہاں پر نہیں کرنا چاہتی ہوں اور ہم وضاحت کروں گی تو پھر یہ اور زیادہ طوالت اختیار کر جائے گا تو میں صرف انور صدید دو تین اشارہ اور پڑھ کے اس مضمون کا اختصار کرتی ہوں کون پوچھے گا بھلا تجھ کو انور صدید اپنے کاندھے پہ اٹھا بارے گھرہ انور صدید کون پوچھے گا بھلا تجھ کو یہاں انور صدید اپنے کاندھے پہ اٹھا بارے گھرہ انور صدید برتا جو اس نے بخل مربت میں دوستو ہم نے بھی التفات زیادہ نہیں کیا پیوستہ جو زمین سے شجر تھا وہ بچ گیا آندھی اڑا کے لے گئی اونچے درخت کو شاخیں کٹی تو گھونسلے سارے بکھر گئے حضرت سے دیکھتے ہیں پرندے درخت کو عید حاضر ایک مشین اور اس کا کارندہ ہوں میں ریزہ ریزہ روح میری ہے مگر زندہ ہوں میں یہ انور صدید تھے اور انور صدید کو یہ حوالی سے میں نے آج یہ چکہ ان کا بھی دینی سی مہینے میں آتا ہے تو میں نے یہ آپ سب لوگوں کے لیے کچھ معلومات یہاں شیئر کی ہیں جیمن صدیبی کو اجازت دیجئے اور دو ادب ناما سے اور شیئر نیوز پر انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گی اس کے پروڈیسر ڈائریکٹر شیر ایوان کا بہت شکریہ پوری انتظامیہ کا شکریہ اللہ حافظ اللہ